موسیقی ایک سریعت کے بغیر آ نہیں سکتی تو کیا آج کوئی جوائنٹ سیشن بلانے کا جوائنٹ سیشن تو نہیں ہے سیشن تو آج پہلے قومی سیملی کا ہوگا پھر سیرٹ کا ہوگا کیا حکومت یہ فوری طور پر کر پائے گی اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا دوسری بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب نے جو انٹیویو دیا ہے وہ اب ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو بائیدوئے آج پانچ اگست دوہزار تیس کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج پانچ اگست دوہزار چوبیس ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے ان کی قید کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے ایک سال یعنی تین سو پیسٹ دن کی ان کی قید ہو چکی ہے تین سو پیسٹ دن کی قید ہوئی کیا مسائل ہیں مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ابھی تک معاملہ حل کیوں نہیں حل ہو رہا یہ تو ہم سب کو پتا ہے اس کا اندازہ ہے اچھا جی عمران خان صاحب نے جو انٹیویو دیا ہے اس کے اندر بھی بڑی مزے کی بات انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات برقرار نہ رکھنے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے وکوفی ہے اب ظاہری بات ہے اس کی اپنی امپلیکیشن ہے لیکن چلے میں یہاں سے بات شروع کر دیتا ہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ فوج سے تعلق ان کا اچھا نہیں رہا یا وہ نار برقرار رکھ پائے تو یہ ان کی بے وکوفی تھی تو جب میں کہتا ہوں تو آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے انہی سے بات کرنی ہے اور عمران خان صاحب ساتھ جہاں یہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں جب تک میرا منڈیٹ واپس نہیں کریں گے تو میں بلکل کوئی تصفیہ میرا نہیں ہوگا فوج کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے جی آپ نہ کریں تصفیہ لیکن پھر ساتھ ہی کہتے ہیں جو اصل طاقت ہے انہی سے بات کرنی ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا منڈیٹ چوری کیا یعنی فوج نے چوری کروایا ہے نا میرا منڈیٹ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میں نے بات بھی فوج سے ہی کرنی ہے جا کے چوری کیا ہوئے منڈیٹ مجھے واپس کریں کسی تھالی میں انہوں نے رکھا ہوگا وہ کہیں گے نہیں واپس کر دیں مطلب اس طرح کی بات ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے برقرار نہیں رکھ پایا یعنی اس کا مطلب ہے ان کا پہلے فوج کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جب وہ آئے تو جب میں یہ کہتا ہوں تو پھر بھی مرچین لگنا شروع ہو جاتی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو لیکن اگر لگیں بھائی میرے میرے آپ کے کہے بغیر تو کہے سے تو فیکٹ تبدیل نہیں ہوتا فیکٹ تو ایسے ہی رہتا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سارا مسئلہ یہ ہے تو جب خاکسار ارد کرتا ہے کہ بھائی یہ لڑائی ہی محبت نامہ لینے کی ہے دست شفقت جو ہوتا ہے نا وہ لینے کی ہے کہ بھائی فوج کا دست شفقت کب تک ہمیں نہیں ملے گا تو تضاد آپ دیکھیں ایک یہ کہ میں نے تعلق خراب کر لیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میری بھی بے وکوفی تھی ٹھیک ہے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہواکت بھی ہے بے وکوفی بھی ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے اپنی مسئلہ فوج پر فخر ہے ساتھ ہی کہتے ہیں انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی نہیں نہ کریں حکومت کے خادمے کے بعد سے میری تنقید افراد کے خلاف رہی فوج کے ادارے کے خلاف نہیں اب یہ مزے کی بات ہمیشہ یاد رکھیں فوج اس کو اس طرح نہیں لیتی میاں نواز شریف صاحب نے جب کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے جب کیا حالانکہ وہ باجوہ صاحب اور فجرل فیض امید صاحب کہتے تھے نہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے نہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے تو پھر بھی ان کو اچھا بلا رگڑا لگا تو خان صاحب تو کہتے تھے ڈرٹی ہیری خان صاحب تو کہتے تھے میر جعفر میر صادق تو پھر خان صاحب کے ساتھ کیا ہونا تھا وہی ہونا تھا جو پھر کوئی لاتا ہے اور جب وہ فارق کرتا ہے تو جو کرتا ہے پھر وہی خان صاحب کے ساتھ ہوا انہیں گاری فوجی قیاد کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فوج ایسے نہیں لیتی میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال دی ایسی پلیٹ فارم پر اور میں دوبارہ دوں گا کہ مرہوم جنرل آسف نواز جنجوہ صاحب کہتے تھے کہ فوج چیف کی اور چیف فوج کا تو آپ کسی ملک کے جو چیف کو اس کی فوج سے حلادہ نہیں کر رہا نہیں نہیں میں تو چیف کی تنقید کر رہا ہوں فوج کی تو نہیں نہیں کر رہا نا 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 فوج اس کو ایسے نہیں لیتی وہ جو عورتیں گالیاں دے رہی تھی اور برے برے کلمات ادا کر رہی تھی وہ فوج نے اس کو پرسٹل ہٹ کے طور پر لیا ہے کہ یہ بھئی پوری فوج کو گالیاں دی جا رہی اور جب یہ کلچر عمران خان صاحب نے ڈیولپ کیا کہ ہمارے پیسوں پر پلنے والے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ اس کے گربان پر ہاتھ اٹھا کر رہے ہیں یہ وہ خواتین آپ کو پتا ہے مخلوط الواز قسم کی خواتین تھی جو یہ ایکتتیں کرتی پھر رہی تھی پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں بھر دیں گے اور یہ سب کچھ سامنے آ رہے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کام کوئی بھی سیاسی جماعت کرے کوئی بھی سیاسی جماعت کرے اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو بڑے خود قسمت ہے کہ فوج اور عدلیہ ایک پیج پہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو عدلیہ سے بڑا ریلیف ابھی بھی ملتا ہے ان کے لیے ایک سافٹ کانر نظر آتا ہے عدلیہ کے اندر جو کہ اچھی بات ہے ہونا چاہیے تاکہ جو دراندازی یا جو قانون کے خلاف کروائی یا ریاست کے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوتی ہیں ان کو کہیں سے جگہ روکا ڈال لاتا ہے عمران خان صاحب کے لئے سیاسی مخالفین ہیں ادھر تو پھر گھٹ چوڑ تھا یوں فوج کا اور عدلیہ کا ساکیب نصار صاحب ادھر بیٹھے رہنے کا دے مارت ساڑھے چار فارق کرے نہیں ساروں کو یہاں ڈسکوالفائی نہیں ہو رہا اور کچھ نہیں ملنا تو اقامے پہ کر دو اور اچھا اقامے پہ کر دو تنہاں ملی نہیں ملی اس پہ کر دو بس کسی طرح فارق کرنا ہے ہمارا طریقہ یہ ہے ہم نے فارق کرنا ہے تو عمران خان صاحب تو اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل قوت ہے اس سے بات کرنا زیادہ سعود ماند بیسے یہ بھی کمال بات ہے بادشاہ لوگ ہیں عمران خان صاحب کہ بھئی اصل قوت ایک طرف ساتھ آپ کہتے ہیں نہیں اسی اصل قوت نے چوری کی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بات بھی میں نے اسے کرنی ہے مطلب یہ کتنا بڑا تضاد ہے آپ نے جا کے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا مجرم ہے اور پھر آپ نے مجرم سے ہی کہنا ہے کہ مجرم ریلیف دو مجرم سے ہی کہنا ہے میرے آپ ان کو اپنا مجرم سمجھتے ہیں نا تو آپ نے مجرم سے ہی پھر آپ اس جس کو آپ اپنا مجرم سمجھتے ہیں اس مجرم سے ہی کہنا ہے کہ میری بات سنو میرے ساتھ سیٹنگ دوبارہ کرو یا میرا منڈٹ واپس کر دو یا میرا یہ کر دو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان چوروں ڈاکوں کو اور وہ آپ محترمہ آپ کی جو اہلیاں ہیں محترمہ بشرا بیوی صاحبہ وہ فرما رہی ہے کہ ملک کے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین کو شرمہ نہیں جائیے تو ایک طرف آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے تو یہ جو پرلز آف وزنم ہے یہ خان صاحب صرف ان کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا ان کی جماعت کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ایک سال ہو گیا عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کی جو قید ہے اب وہ سارے گفتگو کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور ایک بائی دوئے فیک نیوز چلائی گئی ہے ابھی ریسنٹلی کہ یہ وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں فوج کے خلاف اور یہ ہو گیا کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوا سب کچھ وہیں پر موجود ہے اور یہ لوگ فیک نیوز چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو موقف تھا وہ ابھی تک وہیں پر ہے اور ان کا چیزیں موجود ہیں ٹویٹر کے اوپر تو یہ فیک نیوز ہے جو پھیلائی جا رہی ہے بائی دوئے اب ایک سال ہو گیا ہے اس ایک سال کے اندر لوگوں نے کوئی کہتا تھا جی وہ دو مینے جیل میں نہیں گزاریں گے کوئی کہتا تھا جی وہ درگز لیتے ہیں وہ ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتے یہ نہیں ہوگا ایک سال عمران خان نے گزار دیا عمران خان صاحب جب جا رہے تھے تو لوگوں نے بڑی باتیں منائی جی کسی نے کہا جی چیخیں ماری کسی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا عمران خان صاحب گئے جہاں لاہور سے پھر وہ ان کو پڑی یا پہ کئی اور لے جائے گیا شاید پہلے دن ہی اٹک چلے گئے تھے یا جو بھی ہوا کوئی رستے میں وہ نارملی گئے ایک سال گزر گیا ہے ان کی قید کو کوئی ٹھیک ہے وہ ضرور باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے مجھے یہ رکھا ہوا ہے مجھے ڈیت سیل میرا ایسے کیا ہے فلان کیا ہے عدالت نے ایک سال کے اندر انہیں سولتیں بھی بے شمار دیں ہیں عمرانہ نے ایک سال سے وقت بھی جیل میں وہ گزار رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا جیل کے اندر ہی وقت گزار رہا ہے لیکن جو پرسپشن تھا بہت سے لوگوں کہ وہ تو ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتے وہ تو دو دن جیل میں نہیں رہ سکتے وہ بالکل ضائع ہوا دو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیکٹ میرے کہنے پر تبدیل نہیں ہوتا فیکٹ فیکٹ ہے اور فیکٹ کو رپورٹ کرنا ہے میرا کام ہے اور میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ چیز عمران خان صاحب کے بہت فائدے میں جاتی ہے کہ انہوں نے ایک سال جیل کے اندر گزار رہا ہے ٹکا کے گزار رہا ہے اچھا جی اب جو پرابلمیٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلہ ادھر ہی کوئی ادھر موجود ہے لڑائی ادھر ہی موجود ہے اور یہ لڑائی اس کا حل نہیں نکلتا جا رہا بلکہ نئے نئے کام شروع ہوتے جا رہے ہیں اور اس لڑائی کا انڈ کسی کوئی سلوشن اس کا نظر نہیں آتا ہے جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پتا چل جائے گا باقی سب اللہ کو پتا ہی آگے کیا ہونے والا ہے آج کا دن یعنی پانچ اگست دو ہزار چوبیس کا دن بڑا اہم ہے حکومت نے ترمیم بھی پاس کرنی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر اور کوئی نئی کارستانی بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کرنا چاہتی ہے لیکن کیا حکومت کے پاس نمبرز ہیں آئینی ترمین کے لیے دو تائی ایکسریت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت ایک چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اس کو ثابت کرنا جو بلاوک آپ نے دیکھا یہ سی لائک سبسرائب شیئر کے لیے کا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ